اسلام علیکم جیسٹوڈینٹس اس ویڈیو ہم دسکس انٹرنیشنل ریلیشن سی ایس ایس پاس پیپر 2019 اور پیپر 2 ہم دسکس کر رہے ہیں اس میں ہمارا فرس پیسٹن ہے What were the foundational principles of Nazism using which Hitler raised to power in Germany نازیت کی بنیادی حصول کیا تھے جن کی مجھ سے ہٹلر جرمنی اقتدار میں آیا تھا فاؤنڈیشنل principles of Nazism and Hitler raised to power نازیت جو نیشنل سوشل لسٹ نظریہ تھا نازی پارٹی کا نظریہ تھا جس کی قیادت ہڈولف ہٹلر نے جرمنی میں کی تھی اور اس نظریہ ہٹلر کے اندار میں آنے اور اس کے اندر ایک امرین حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا اس کے بنیادی حصول کو سمجھنا ہٹلر کے ہمارے تحاصل کرنے اور اس کی پالیس کو implement کرنے میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے key principles of Nazism extreme nationalism نیشنل یونیٹی تو اس میں انتہائی جو قومی پرستی ہے یعنی نازیت جو ہے اس نے جرمنوں کے درمیان قومی فخر اتحاد کے مضبوط احساس کو فروغ دیا اس میں اس بات کے پر ضر دیا گیا کہ قوم افراد سے بہتر ہے تمام شہریوں کو اقتماعی فلائی ببوت کیلئے کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ اس کے اندر ریجیکشن اپ ڈیٹ کے لئے ورسلس سے تمام فلائی ببوت کے لئے وسائی معایدے کی مخالفت پہلی جنگ عظیم کے استطام پر کیا گیا جو معایدہ تھا وہ نازیوں کی نازی کے ذلت امیز تھا تو ہٹلر نے اس نرزگی کا فائدہ اٹھائے اور جرمنی کی طاقت اور عزت بحال کرنے کا وعدہ کیا ریشل ایڈالوجی ایرین سپریریٹی نازیوں کا ماننا تھا ایرین نسل خاصے پر جرمن نسل کے لوگ دیگر نسلوں سے بہتر ہیں اور اس عقیدے نے ان لوگوں کے خلاف امتیاز سلوک اور تشدد کے جواز فرام کیا پھر جنہیں وہ کمتا سمجھتے تھے جن میں یہودی سلوو اور دیگر باقی لوگ شامل تھے انٹی سیمیٹیزم جہودیوں سے نظریہ کا مرکز حصہ تھا جہودیوں کو جرمنی کے مسائل کا سبب قرار دیا گیا تھا انہیں قوم کے لئے خطرے کے طور پر پیش کیا گیا تھا سو سینٹرلائزد پاور یعنی کہ ناظیوں کا مقصد جو تھا وہ ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کرنا تھا جیت کے پاس اختیار بھی ہو ہٹلر نے ایک ریاست کے اوپر یقین رکھا جہاں ایک پارٹی کے حکومنانی ہو ایک خلافات رائے کو برداشت نہ کیا جائے حکومت نے معاشاتی جنگی کے ہر پہلوں پر کنٹرول کا ارادہ کیا جس میں سیاست شامل تھی تکافر کی تعلیم تھی تاکہ ناظر نظریات کی پیروی کو یقین ہی بنایا جا سکے جنگ سے طاقت حاصل کرنا ناظیت نے فوجی طاقت اور توسیح کی تعریف کی ہٹلر نے اس تصور کو فروغ دیا کہ جنگ و قومی حضمات حاصل کرنے اور جرمن علاقوں کو وسط دینے کا ذریعہ ہے بعد آپ proprietر ررضی کیجئے پھینے پاک پنی مدین میں یہ deity pre thousand Russia پر کچھے قیرت پراک دے کے اپنے ناظریوں نے جرمنی کے دور پر توجہ دی تھی اور پرgie پیمہ مشاہ کی توسیح کی پرپیغنڈا اور ایک پیجنگی کو پہلانا کے لئے어پر بڑی سطح کو استعمال کیا تھا انہوں نے اقباروں کو فلموں کو اس کے ساتھ اوامی تقریبات کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا تھا ریالیس انڈ سیمپول اور اس کے علاوہ نازی انہیں نیوز بارگ جیسے بڑے جلسوں تھے انہوں نے نازی ہمیوں میں برادری کا ساتھ پتا کیا پارٹی کے ساتھ وفاداری کو مضبوط کیا سیمپول ایک وجہ stay the little power and 큰 stability greater depression the economic crisis of the late 1920s left millions of unimproiggling from this die zilggوں to hitler promised jobs in economic recovery attracting sport from disparate citizens جو انیس سو بیس کی دھائی کے آخر میں پیدا ہونے والے معاشی بھران نے لاکھوں اپراہ کو بے روزگار کیا مجھوز چھوڑ دیا ہٹلر نے ایک جو معاشی بحالی کا بائدہ کیا جس نے مجھوز عوام کے مجھوز عوام کے حاصل گئی سو پولیٹیکل مینڈرنگ اور اس کے علاوہ سیاسی حقمتی عملی جون کی تھی تو کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہٹلر نے ویمار جمہوری کو کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور اس نے سیاسی عدم استقام و سماجی انتشار کو اپنے آپ کو ایک مضبوط رینوں کے طرف پیش کرنے کے استعمال کیا جو امن اور امن کو بحال کر سکتا ہے پھر نازی پارٹی نے جو ہے وہ سٹیجڈک الائنس بنائے کونزوریٹیو پولیٹیشن کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہٹلر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی مقبولت کو اپنے مقاسد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں انتخابات الیکشن اور پاور گریب الیکشن سکس نازیوں نے انیس سو تیس کی دہائی کے سٹارٹ میں جنہی کہ اہم انتخابی کامجابیاں حاصل کی تھی تو جولائی انیس سو تیس تک جو رائیس سٹیک تھا جنہی جنرمال پال میں کی سب سے بڑی وہ یہ پارٹی بن گئی تھی پھر انیس سو تیس میں ایٹلر کو جرمنی کا چانسلر مقرر کر دیا گیا تھا اور اس نے جلدی سے ایک ستدار کو مستحقم کرنے کی کوشش کی رائیس سٹیک کا بہانہ بنا کر شہری ازادی کو مرتل کر دیا اور سیاسی مخالفت کو ختم کر دیا مارچ انیس سو تیس میں اختیاراتی ایک نے ہٹلر کو پارلیمان رضا مندی کے بغیر جو ہے قوانین بنانے کے اختیار دیا تھا جیسے اسے عملیتر پراملیت کے اختیارات حاصل ہوگا ناظرین نے اپنی پارٹی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں پر بندی لگا دیا اور اختلاف جو رائیت ہاؤس کو ختم کر دیا اور ایک عمران حکومت پہنسی تھی تو اس طرح سے زنازیت کے جو بنیادی اصول تھے جن میں یعنی کہ انتہائی کومپرسی، ایکسٹریم نیشنالیزم، ریشیل ایڈالوجی اس کے علاوہ مریت پسندی، اسکریت پسندی، موثر پرپیگنڈا یہ ان کے بنیادی اصولوں میں شامل تھے اور ہٹلر نے جو ایک دار میانے میں ہمکی دار ادا کرتے ہیں یہ تمام اصول اور ہٹلر نے معاشی مشکلات اس کے علاوہ سیاسی جو ہے ایدم اس کا کام اور سماجی بدمنی کا فائدہ اٹھایا ایک عمریت تائم کی جو جرمنی اور دنیا کے لئے تباہ کو نتائج جہنے کے باعث بنی تھی اور ان اصولوں کو سمجھا کسی بھی معاشرے میں تحاپسہ نظرات کی خطرات کو پہنچاننے کے لئے ضروری ہے نیکس مرا قویسٹن ہے سارد جانگ کو بڑی تاکتوں کی تاریخ میں سب سے توبی لمن میں سے ایک کیوں سمجھا جاتا ہے سارد جانگ کے درمین بڑی تاکتوں کے درمین نسبت ان امن کو یقینی بنانے والے عوامل کون سے تھے تاریخ میں سوپر پوڑی تاکتے ہیں سارد جانگ پیچھیں سویت جنگ کے امکانات کے باوجود اسے بڑی طاقتوں کے درمیان امن کے ترین ادوار میں سے سمجھ جاتا ہے اس بطن امن کے پیچھے کئی اہم ہو رہتا ہے ان کرنے والے عوامل بھی تھے تو امریکہ اور سویت جنین دونوں نے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ جوری ہتھیار انتیار کیے ان ہتھیاروں کے تباہ کون طاقت نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جیسا جہاں کسی بھی براہ راست آدم سے مکمل تباہی ہو سکتی تھی اس کے علاوہ دھمکی کی حکمتی عملی انہوں نے اپنائی یعنی یہ جانتے ہوئے کہ کل جنگ بڑے پیمانے پا جان نقصان کا باعث سے بنے گی اور دونوں سوپر پاورز نے براہ راست فوجی تس آدم سے گریز کیا تو دنیا کو بڑی حد تک دو گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا مغربی بلوگ جس میں امریکہ کی قیادت میں تھا اور دوسرا تھا مشرقی بلوگ جو کہ یو ایس ایس آر کی یعنی کہ سویت جنین کی قیادت میں تھا تو اس واضح تقسیم نے میز انڈرسٹیننگ کو میز کلکولیشن کو کام کیا براہ راست آدم کے وجہ سوپر پاورز نے پراکٹی جنگو میں حصہ لیا اور سوپر پاورز نے جسے بھی تنام سے کوریا تھے اور افوانستان کے جنگیں تھی جسے ان کے دنمائن پر راست آدم کے امکانات کام ہوئے تھے دن ڈپلومیٹک گینجمنٹ چینلز اپ کومنیکیشن سمیٹ میٹنگ جس طرح سے یعنی کہ ان کے لیڈرز تھے کینڈی اور کینڈی اینڈ خروشیف میٹنگ ہلپڑی مینیجی ٹینشنز ان خوشت آئی لوگ تو اس کے علاوہ جو ان کے ایجنٹ کے صفحاتی رابطے تھے مفصلات کے ذراعے تھے سرباہ جلاز کی ملاقاتیں ہوں جس میں کینڈی اور خروش شیف کے درمیان ملاقات ہیں جو کوئی چیز کی کام کرنے اور بات چیز کو پرموٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہارٹ لائن ایگریمنٹ ہارٹ لائن معیدہ ہوا کیوبا کے میزائل بوران کے بعد واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان برہ راست رابطے کے لیے ہارٹ لائن تھی کیا ایم نیا بہو برانوں کے درمیان دوران ویس انڈرسیننگ کو روکنے میں مدد کی دن تیٹیز اور اگریمنٹ مویدے ہوئے سمجھوٹے ہوئے نیکلار آمز ویڈکانٹرول جو ری ادام ایدام پھلاو کے مویدے جو تھے انہوں سے اٹھ ساتھو سریجی کے آمز ویڈیمٹیشن طاق سجی سے مویدے تھے انہوں نے تیاروں کے دور کو مہدود کرنے اور اس کا کام کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی دن ایکنومی انٹر ڈیپنڈنس گلوپل ٹریڈ ایکنومی تیز پر پولیٹیکل ڈیپننس گلوپل ایکنومی بگین تو انٹرلینک تو ٹریڈ ایکنومی بیچ کریٹید میوٹیل ڈیپنڈنس ایکنومی سیبیلیٹی بکم ازینشل فار بہت سوپر پاور جو ری ادام ایدام پھلاو کے جو تھے مویدے تھے اور اس کے علاوہ سیاسی ایک سلافات کے تھے اس کے باوجود عالمی معاشر تجارت اور کاروبار کے ذریعے دوسرے سے جڑنے لگی اور اسے نفس میں انسہار پیدا ہوا دونوں سوپر پاورٹس کے لئے معاشر تک کام ضروری ہو گیا دن ٹیکنولوجیکل کوپریشن تو کچھ شعبے جس طرح سے خیلال کی تفکیر ہے اس کے علاوہ لیمیٹیڈ کوپریشن خوستنگ سینس آف شیئرڈ ہومن اچیویمت ڈیسپائیڈ ایڈیلوجیکل دیفنس نظریات اختلافات کے باوجود مشترک انسانی کامجابیوں کے احساس پیدا ہوا پبلک اپینین اور سوشل مومنٹس انٹیوار سینٹیمنٹ پبلک پریشت تو اس میں امریکہ اور سوویت جنین دونوں نے دونوں کی جو بڑھتی جنگ تھی وہ مخالق تحریکوں نے حکومتوں کے بعد دباؤ ڈالا کے وہ برہ راستہ سازم سے بچوں اور پرامان حالت علاج کریں گلچرل اکسچینج ثقافتی تبادلوں اور قوموں کے درمیان جو بھی انڈرسٹیننگ تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ان کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی دشمنی کو اس کوپریشن نے کام کیا دن رول آف انٹرنیشنل ارگنیزیشن یو اینڈ پیس کیپنگ یونائیٹی نیشن اقوام مطیدہ نے بات چیت تنازات کے لئے حل کے لئے کلیٹ فارم دیا اس کو مقصد دینا اقوامی تنازات کو حل کرنا تھا آمن خوجی مشکو کو پرموٹ کرنا تھا انڈرنیشنل نوم جہاریت اور جنگ کی خلاف بین اقوامی قوانید اور پرنسپالز کی قیام نے بڑی طاقت کے طاقتوں کے روائے کی حدود کو حل یعنی کہ اس کی حدود کو متعین کرنے میں مدد کی تھی تو سادہ جنگ کے دوران بڑی طاقتوں کے درمیان جو اس بتانمن ہے وہ کائی تحین کرنے والے عوامل تھا نتیجہ تھا جن میں تباہی کی مزمانت تھی سو اس کے علاوہ جو علمی نظام تھا موثر جن کے صفاتی رابطے تھے اور اس کے علاوہ معاشی بہم انساعت تھا پبلک سینٹیمنٹ یعنی اس کے اندر عوامی جنگ مخالف جذبات بین اقوامی تنزیرمو کا کرتار شامل ہے سو اس طرح سے تباہی کی تحین کرنے والے خوشید کی تحین کرنے والے سو اس کے علاوہ جنگ کے دوران سو اس طرح سے جو 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 محول پیدا ہوا اینو فکرس کی وجہ سے جس میں بنیادی جو کشیدگی کے تھی اس کے باوجود براستہ سادنم کسیمت بہت زیادہ جیس سے تو اسے تاک اس تاکام ممکن ہوا اور عوامل کو سمجھنا اج کی بڑی طاقتوں کے کرکات کو سمبالنے میں جو ہے وہ کافی بصیرت رکھتا ہے سو ورلڈ آرڈز آر اسٹیبلیشت با گریٹ پواز ان اردر ساک دیر انٹرس ورلڈ فانڈیشن اف ڈیسنگ ورلڈ آرڈ 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 مالک کو فائدہ پہنچاتے ہیں پوسٹ والڈ وارڈ سیکنڈ آرڈر اسٹیبلشمنٹ بریٹن ورڈ سیسٹم دوسری جنگ عظیم کے بعد جو عالمی نظام کا تھا تو برٹن ورڈ سیسٹم تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد بریٹن ورڈ سانس نے مالیاتی داروں جیسے کہ بین اقوام مالیاتی فانڈ ہے آئی ایم ایف آئی اور والڈ بینک ہے اس کی بنیاد رکھی اور اس کا مقصد مواشی استقام اور ترقی کو پرموٹ کرنا تھا دن یونائیٹی نیشن اقوام اتیزہ کا قیام بلن اقوام اتام ورڈ سلامتی کو فروغ دینے کے لئے کیا گیا تھا تو اس کے علاوہ یہ جو رکن مالک کے درمیان دائلوگ کو تنازات کو حل کرنے کے لئے جو ہے وہ ایک پلین فارم کی طور پر بھی کام کرتا ہے اقوام اتیزہ کا قیام بلن اقوام اتام ورڈ سلامتی کو فروغ دینے کے لئے بنایا گیا اس کے علاوہ جو ہے جو امریکہ تھا وہ ایک بڑی مواشی طاقت کے طور پر اپرا اس نظام سے فائدہ اٹھا ہے جو ازار تجار سلامتی کو فروغ دیتا ہے بڑی طاقتیں جو تھی ہوں اقوام اتیزہ کی فالیسیوں اور خلصوں کو شکل دے سکتی ہیں جسے وہ بلن اقوام میں پرنسیپ آزور پر کنٹرول برکرا رکھتی ہیں نیٹو نارٹ ایٹلینٹک تریٹی آرگنیزیشنز کو ساتھ جنگ کے دوران مغربی جو طاقتیں تھی ان کے درمیان سوویت انفلوئنس کا مقابلہ کرنے کے لئے خوجی اتحاد کے طور پر تعم کیا گیا تھا جن سیکیورٹی پیکس مطلب علاقہ اتحاد مثال کے طور پر آسیان سے افریقی یونین اقتماعی سلامتی فرام کرتے ہیں جن کے قیادت اکثر ڈومیننس جو پاورز ہیں وہ کرتے ہیں جن بینیفیرٹ تو گریٹ پاورز گلکٹیو سیکیورٹی ان انفلوئنس ان گلوبل اپیال جو بڑی طاقتیں اتحادوں کے ذریعے اپنی سلامتی کو بھیا سکتے ہیں جو مخالف ریاستوں کے خلاف حملے کو روکتے ہیں اس کے علاوہ اتحادوں کی قیادت کر کے بڑی طاقتیں بین اقام پاریسوں کو تشکیل دے سکتے ہیں اور خطرات کو محصر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں گلوبل ایکنومی سسٹم فری ٹریڈ ایگریمنٹس ٹریڈ نیٹ ورکس تو تجارتی نیٹ ورکس جو ہے ان ایپ ایٹی ایپ اور یو ایس ایم سی ہے اور یورپی یونین جیسے معاہدے کی رکر مالکی در میں تجارت کو پرموٹ کرتے ہیں جیسے معاشی زمام کی رہا بنتی ہے دن والد ٹریڈ ارگنیزیشن ڈیو ٹی او تو بین اقام میں تجارت کو منظم کرنے کے لیے قائم کی گئی بڑی طاقتیں اپنی مصنوعات کے لیے بڑی بنیوں تک رسائے سرکا سکتے ہیں جسے معاشی ترقی ہوتے ہیں ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں سیٹنگ رولز تجارتی مذاکرات میں حصہ لے کر بڑی طاقتیں ایسے قواعد دیتے کر سکتے ہیں جو ان کے معاشی مفادات کی ہاتھ میں ہوں اس کے علاوہ انٹرنیشنل نوم تین ویلیوز ہیں تجارتی مذاکرات میں حصہ لے کر بڑی طاقتیں ایسے قواعد دیتے کر سکتے ہیں جو ان کے معاشی مفادات کی ہاتھ میں ہوں سفٹ پاور کانٹریز اس کے علاوہ بڑی طاقتیں جو موری ترزہ حکومت انسانی حکومت والمیرزہ کے طور کا سروگ دیتے ہیں جسے دیگر مالکے طریقہ کار کے اوپر بے اثر پڑتا ہے کانٹریز لیکھ یو ایسی کلٹر انفرونس ایڈیویشن ڈیپلو میسی سیپریڈ ڈیئر ویلیوز انہنسنگ ڈیر گلوپل سٹیننگ امریکہ جیسے ممالک اپنے کلٹر انفرونس کو تعلیم و سفارت کاری کے ذریعے اپنے ویلیوز کو بھیلاتے ہیں جسے ان کے علاوہ حصیت بہتر ہوتی ہے جن بینیفیرز تو گریٹ پاور جو از جھمبوریت اور انسانی حقوق کو فروگ دینا بڑی تاکدو کی دمات کو جائز بنا سکتا ہے ان کے انفرونس کو اخلاقی طرف پر دست کر سکتا ہے دین اسٹیبلیٹی ایک ایسا عالمی نظام جو ان کی اجدار کے مطابق تنازات کو کام کر سکتا ہے دین پر موڈ اسٹیبل انوارمنٹ کونڈکٹی ٹو دیر انٹرسٹ اور ایک مستحق محول کو پر موڈ کر سکتا ہے جو ان کی مفادات کے لئے سازگار ہو دین ٹیکنولوجی کل ان سائنٹی کوپریشن گلوبل انیشیٹیو ریسارچ کولابریشن مقمارے اکثر سائنسی تحقیق اور تقنیکی ترقی مشتر کا طرف حصہ لیتے ہیں تاکہ مسلمیاتی تبدیل یا سیہات اور سلامتی جیسے عالمی جیلنجز کا سامنا کیا جا سکے دین ڈیجیٹرل ان سائبر ایگریمنٹس نیو جو فریم ورک بنائے جا رہے ہیں تاکہ سائبر سپیس جو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹس ہیں سرکیات ہیں ان کو منظم کیا جا سکے بنیفیس ٹو گریٹ پاورز انویشن لیڈرشیپ بڑی طاقتیں ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹس میں جنہیں کہ لیڈ کر رہی ہیں جس سے ان کی معاشر فوجی صلحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ عالمی اقدامات میں قیادت کرنے سے ان کے صور پاور میں اضافہ ہوتا ہے بین اقوامی جنڈر کے اوپر ان کا انفلوانس بڑھتا ہے تو مجودہ عالمی نظامات کی بنیادیں جو ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم کی گئیں معاشی نظامات، ہوجی طاحت بین اقوامی اصول اور اس کے علاوہ سائنسی ٹیکنولوجی میں تامن کے اوپر مبنی ہیں سو دیس ٹیکٹر صرف دی انٹرسٹر دی گریٹ پاورز اور اس کے علاوہ مفاہدات اکتہ ہوں اس کے علاوہ مفاہدات وہ اس کے علاوہ ذکر صرف انٹرسٹر دی اکتہ ہیں انٹرسٹر دی سوڈر اکتہ ہیں بھائی تڑھیں خلاص مفاہدات خدمت اس کے علاوہ انہیں شخص کا سوخ کرتا ہے بنیادوں کے سمجھنا عالمی تعلقات کو ڈائمیک سورج کی بڑی طاقتوں کی جانب سے جو عالمی نظام ہے وہ تشکیل دینے میں جو کردار ہے وہ واضح کرتا ہے سارک ایک وجودی بہران کا سامنا کر رہا ہے فالیت پسندی کس طرح سارکی بطور علاقہ تنظیم نقامی کی وضاحت کرتے ہیں تو جنوبی ایشیا کی جو تاون تنظیم ہے انیس سو پچاسی میں جنوبی ایشیا کی مالک درمہ اقتصادی اور علاقہ انزیم آم کو پرموٹ کرنے کے لئے قائم کی گئی تھی لیکن اسے موثر ہونے میں نمائی چیلنجز کا سامنا ہے جس طرح سے اس کے اندر ہے یعنی کہ اس کو فال کرنے کے حوالے سے فانکشنلیسٹی اور تیوریز ہیں اور اس کی بات کی وضاحت میں مدد کرتے ہیں کے ساتھ کیوں اپنی حداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے کیسے اندرونی اور بیرونی فکرز اس کے وجودی بہران میں کی دار ادا کر رہے ہیں تو انڈرسٹیننگ فانکشنلیزم فانکشنلیزم انڈرنیشنل ریلیشنس میں کیا ہے یہ نظریہ ممالک کے درمیان مشترکہ مقاصد کے حصول میں تاون کے میٹیو پزور دیتا ہے تو یہ تجویز کرتا ہے کہ علاقہ تنظیم اقتصادی اور سماجی مفادات کے ذریعے امن اور اس کے کام کو پرموٹ کر سکتی ہیں جن کور بلیفز انٹرڈیفنٹنس یعنی فائلیت ہے جو پسندگی کا فائل پسندگی کا فائل پسندگی کا کہ تاون بامین اصار کا باعث بانتا ہے جو اتنا ذات کو کام کر سکتا ہے اس سے کام کو فروغ دے سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پیش رہتے ہیں وہ مقصود مسائل کے اوپر تاون کے ذریعے ایسا ایسا جو ترقی کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ جو اعتماد پیدا کرتے ہیں بڑی سردہ کے اوپر تاون کی راہ ہمارے کا سکتا ہے سارک گولز ایسپیریشن اوبجیکٹیز کی کیا ہیں ایکونمک اوپریشن سوشل ڈیویلٹمنٹ سارک کا مقصد تجارت سرمایہ کاری ہے ایک تاون کے ذریعہ میں ایک تاون ترقی کو پروموٹ کرنا ہے سوشل ڈیویلٹمنٹ یقیتے میں غربت تعلیم اور سیہ جیسے مسئل کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اسپیریشن ویسی ریالیٹی تو اس کے علاوہ جو امنگیں ہیں اور اس کے علاوہ حقیقت ہیں اس کے اما اگر ہم فارق سے دیکھیں یعنی خواہشات اور حقیقت کے درمیان تو سارک کے مقاصد اچھے ہیں لیکن مطلب جو ہے اس کی پرفارمس جو ہے اس کی کٹ کردگی جو ہے وہ ہوتا بہت پر پورا نہیں اتر دی تو سارک کو بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے پولیٹیکل ٹینشن ریولیز امانگ ڈیمبر سٹیٹ انڈیا پاکستان ہے سیرے کی خاصلت پر ہے تو بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑا تنازہ جو ہے وہ تام ان کو بلی طرح متاثر کرتا ہے ان دو رکن مالک کے دشمنی تنظیم کی محصر کرتا ہے جو میں رکاوٹ بن رہی ہے دین اریجنل ڈیسپیورٹس ادرل بائیلیٹرل ایشوز امانگ ڈیمبر سٹیٹ فائدر کمپلی کے ڈی پولیٹیکل لینڈسکیپ لیڈنگ ڈو میسٹر تو اس کے علاوہ جو دیگر دو طرف مسائل یعنی کے مسائل ہیں رکن مالک کے درمیان سیاسی محول کو مزید کا چیزہ پینا دیتے ہیں جسے باز اتماعی پیدا ہوتی ہے لیک آف سٹرونگ انسٹویشنل فریم وائک ویک اسٹریکل لیمیٹی ایسورٹی ساتھ کے پاس ایک ایسا مضبوط ادارہ جاتی ادھانچہ نہیں ہے جو فیصلہ کو نافذ کرے جو اپنے رکن مالک کے درمیان ہوئی ہیں کے بے طلیقت کو پرموٹ کرے فیصلح سازی کے حوالے سے چلینجز ہیں یعنی کے جو اس کے حوالے سے اتفاق کر رہے ہیں اس کے موعدے mere پر جو نفت سانسر ہے کم بحث بنتا ہے چونکہ dogs عاملی نیکیز پیس رفت کو روک دیتا ہے ایک ویڈیس پاریز ایواز ایک ایک ویڈیس پاریز ایڈیس پاریز بیٹمین باستیار کریٹ چیلنجیز ان ایمپلیمنٹنگ جوئیٹ انشیاتیز بینیفیت آل تو اس طرح سے جو رکن مالک ہیں جسے بھائرات ہیں مالدیف اور ان کے ذرے معاشی اختفات ہیں مسترکہ حقدامات کو ان کے ایمپلیمنٹ کرنے میں چیلنجز پیدا کرتے ہیں جو سب کے لیے حایدہ مند ہو چھوٹے موالک علاقائی منصوبوں میں خود کو مارجنلائز محسوس کرتے ہیں جسے ان کے ساتھ اقدامات کے لئے کمبستگی بھی کم ہو جاتی ہے کنٹرینز لائک جو ہے چائنہ اور امریکہ اس طرح کے موالک جنوبیشن امیم کی دار ادا کرتے ہیں جو بازوں کا دو طیفہ تعلقات کے ذریعے سارک کی کوشن کو کمزور کر دیتے ہیں بیرونی عوامل سارک کے موالک کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں جسے علاقائی تامان کے پر توجہ ہٹ سکتی ہے فانکشنلیسٹ ایک گولینیشن فاسوارک پیلیا انسفیشن کوپریشن میکنیزم لیک اپ فوکس ان فانکشنل ایڈیاز سارک نے مقصود جو وظیفاتی شعبیں ہیں جیسے تجارتی سہولت ہے سیکیورٹی تامان نے اس کے پر بہتر توجہ نہیں دی جو باہمین اصار کو پروگ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر انڈر لائز پوٹنشل ہے غیر استعمال صدر مواقع ہے سیہت ورمہول جیسے شعبوں میں تامان کے صلاحیت موجود ہیں لیکن جو مواقع بڑی حد تک نظر انداز کیے گا ہیں فیلیر ٹو بیلڈ ٹراسٹ ہیں سیہت ورمہول جیسے شعب ہیں اس کے اندر تامان کے صلاحیت کام ہیں اس کے علاوہ جو سیاسی کا شدگی ہے اس اعتماد کی ترقی میں رکاوٹ ہے جو مصر تامان کے لئے ضروری ہے اس کے علاوہ ماضی کے جو تنظات ہیں اور کامجاب ہیں ان کی کمی رکن مالے کے تامان میں شامل ہونے کی خواہش کو کام کر دیتی ہے جانچالنجیز ان نیجے گریجیل ایجیوی محلوم نحرم جو فائلیت پسندی ہے وہ عبت دریج بیشرفت کی حمائیت ٹھکتی ہے لیکن سیاسی خلافات اور معاشی طوابت کی وجہ سے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے مائلسٹون حاصل کرنے میں نے کام رہا ہے موصل مقالمی اور مذاکرات کی میکنزم قیدر موجود کی نے بھی ممکنہ تعاون کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تو فانکشنلیسم تیوریز پروائیڈ ای بیلیوبل انساس انتو در چیلنجز پیسن سارک از ایریجنل ارگنیزیشن تو اس بات کی یعنی کہ یہ مضاعت کرتے ہیں کہ کس طرح سیاسی تشیدگیہ کمزور ادار جاتی دھانچہ معاشی توافات اور بینوں بیروری اصلات سارک کے وجودی بران میں پیدار ادا کرتے ہیں سو جب تک ان بنیادی مسائل کو حل نہیں کیا جاتا سارک جنوبی ایشہ میں تامن و ترقی کے فروغ میں جد جہد کرتا رہے گا اور اس طرح سے انچالنجز کو سمجھنا تنظیم کو باہل کرنے اور علاقائق اوہستہ کام کو بہتر بنانے کی اکمہ تیلیم کی عملیوں کے اوپر جو ہے نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے نیکس ہمرا قویسٹن ہے اور اپنے پاکستان کی طرف سے ہوجی مدد کے مطالبے کے جواں میں پاکستان کی فیصلے کو اس نظریے کی روشنی میں زہرے بیسہ ہائیں ریاست کے لئے جو ہے وہ بہتر مقام کرتے ہیں جب نقصانات کو کم سے کم کرتے ہیں تو یہ نظریہ 2015 میں سردہ رکھی جانے سے جمن گوران کے برانت خوجی مدد کی درخواست یہ جوان میں پاکستان کی فیصلہ سازی کو ازار کیانے میں مدد کار ثابت ہو سکتا ہے تو اس میں جو خارجہ پالیسی کی معقولیت پسند نظریات کی اصول ہیں نظریہ یہ فاضل کرتا ہے کہ جنازتوں کے مقصود مقاصد ہوتے ہیں جیسے قومی سلامتی ہوتی ہے اقتصادی ترقی ہوتی ہے علاقائی اثر رسوخ ہوتا ہے فیصلہ ساز جو ہوتے ہیں وہ ان اختیارات کا اجازہ رہتے ہیں جو مقاصد سے ملتے ہیں فیصلہ سازی کا جو مرکز ہے وہ ان اقدامات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خواہد دے تو فیصلہ ساز جو ہیں وہ ممکنہ جو اختیارات ہوتے ہیں اپشنز ہوتے ہیں اس میں دوسرے ممالک یا اندرونی گروپوں کی جانے سے ممکنہ ردعمل بھی شامل ہوتا ہے جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں ممکنہ اختیارات کا جائزہ لیتے ہیں ہر ایک اختیار فائدے کو مجھے نظر رکھتے ہیں ریاض سے ہر انتخاب میں شامل اختیارات کا جائزہ لیتے ہیں خاص طرح بجیس میں دوسرے ممالک یا اندرونی گروپ کی جانب سے جو عورت عمل اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو اس میں جو ریشنل تھیوریز ہیں وہ انفیسائز کرتے ہیں کہ معلومات اور انٹیلیجنس کی دوسرے استعمال اس کے اوپر زور دیا جائے تاکہ ریاض سے مناسب فیصلے کرے ریاض نے سیاسی ازکری اور اقتصادی واعمل سمیت بیرونی واعمل کا ڈیٹا جمع کرتی ہیں تاکہ اپنے فیصلے کو بہتر بنا سکیں سیجری کلکولیشنز ہے لانگ کام پلیننگ اس میں ہے فیصلے اکثر جو ہے وہ ریاض سے جو ہیں وہ فوری نتائج کے ساتھ ساتھ بڑی مدت تک اس رات کو مدینہ در اپنے خاص طرح پر مستقبل کے تعلقات اور اس کا کام کے لئے بیلنسنگ انٹرسٹ دسیزنز اوفان ریفلیکٹ بیلنس بیلن کمپیٹنگ انٹرسٹ ایز الانسٹ ایک ہمیں پیجن سیچورٹی کونٹرن تو بیسلے جو ہے مختلف مفادات کا توازن ظاہر کرتے ہیں جسی تحادی تعلقات ہیں سسادی روابط ہیں سیچورٹی کے مسائل ہیں جمن بہران کے دوران پاکستان کا اگر ہم فیصلہ دیکھیں بیک گراؤنڈ آج جمن پیجن تو دوہزر پندرہ میں جمن میں خانہ جنگی شروع ہوئی جس میں سوید عرب نے خوصی باغیوں کے خلافے اتحاد کی قیادت کی تھی اور سوید عرب نے اپنے اتحادیوں سے فوجی مدد کی درخواست کی جس میں پاکستان بھی شامل تھا اس کے علاوہ جو ہے ریکویسٹ انہوں نے کی جب ٹروپس کے لئے تو سوید عرب نے بازابت طور پر پاکستان سے فوج بیجنے کی درخواست کی تاکہ تنازم مدد کی جاسکے اور خطے پاکستان ریسپونس اسیسمنٹس سوید عالائنس پاکستان نے تاریخی طور پر سوید عرب کے ساتھ قریبی تعلقات رکھی ہیں تو اس کے ساتھ انداز سیکیورٹی دعوان کے لئے بھی اہم ہیں سوید عرب کے حمد سے ان کے تعلقات مضبوط کیا جا سکتا ہے پاکستان کے درچسلی مشرق وسطہ میں اس سے کام برکرہ رکھنے میں بھی تھی جو کہ اپنی اسلامتی کے مفادات کے لئے بھی اہم تھا کوسٹ بینیفیٹ انیلیسیز ملتی ہے فوج بیجنے سے اہم جو اسری وسائل کا استعمال ہوتا تھا اور ممکنہ طور پر جانے نقصان ہو سکتا تھا تو پاکستان کو جو ہے انہی کا اقراجات کے خواہد کے مقابلے میں دیکھنا تھا جسے خلید میں اپنی ساکھ اور سوید عرب سے اقسادی حمد آسل تھی جن ایٹرنل سریبیلیٹی کونسان فوج بیجنے سے ملک کے اندرنی حلقوں میں مضاہمت پیدا ہو سکتی تھی خاص طور پر ان گلوپوں سے جو غیر ملکی تنظرات میں مداخلت کی خلافت ہے تو خارجہ پالیسی کی جو ریشنل سیوریز تھی نظریات غیاسی فیصلہ سازی پر تمزی رہے کا فریم ورک تھے تو اس طرح سے دوزر پندرہ میں جمن بہران کے دوران سوید عرب کی درخواست کے جواب میں پاکستان کی فیصلہ سازی کے ذریعے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقاسد کا جائزہ لے کر خرط اور خائدے کا تذیہ کر کے معلومات کا استعمال کر کے حکمت عملی کے ساتھ حیصلے کر کے پاکستان ایک بیچید اور صورتحال کو سنبھالا اور جس میں جو ہے ایک لقائی تحادیوں کے ساتھ تعلقات اور گرونی جو انسٹاکام تھا اس کی خرچات کا توازن بھی شامل تھا یہ جو مثال دکھاتی ہے کہ کیسے ایک بہتر فیصلہ سازی کے عمل جو ہے بنوکامی سلسل کے اوپر خارجہ پالیسی کی نتائج کو شیپ دے سکتے ہیں بھارت کو میزائر ٹیکنولوجی رجیم میں شامولے سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کے جنوبی ایشیا میں سلسلی کے ساتھ کام کے اوپر ممکن اثرات کو بھی اجا کر کریں تو میزائر ٹیکنولوجی جو ہے بھارت کی جس میں کنٹرول رجیم میں شامولے کے فائد جنوبی ایشیا میں سلسلی کے ساتھ کام کے اوپر اس کے اثرات سو دیکھیں گے تو اس میں جو ہے بھارت میزائر ٹیکنولوجی کے جو کنٹرول رجیم تھا ایک سریل طرفی برحمداد کنٹرول نظام ہے جس کا مقصد بڑی صدقے پر دبائی پھلانے میں جانوکو لے جانے کی قابل میزائر جنی کے ٹیکنولوجی کے پھلاو کو روکنا ہے تو بھارت نے جو ہے دوہزار سولہ میں ایم ٹی سی آر میں شامولے بھی سیار کی اور اس پیس نے بھارت کو جنی کے فائدے بھی دیا جنوبیشہ کے سجلی کے ساتھ کام کے اوپر جنی کے مختلف اثرات بھی منتب کی جنی بنیفیرٹس آف و جوئننگ ایم ٹی سی آر انہنس ویڈی بیلیٹی ان انٹرنیشنل سٹیننگ ریکنیزیشن از ارسپونسیبل پاور تو ذمہ دار طاقت کے طور پر جو شناح جنی ایم ٹی سی آر میں شامل ہو کر بھارت نے خود کو دنقوامی برادلی میں ایک ذمہ دار رکن کے طور پر پیش کیا اور ادم پھیلاو کے اصوروں کے لئے اپنے وابستیگی کو ظاہر کیا رکنیت بھارت کی مزاقراتی طاقت کو بڑھا سکتی ہے خاص طرح پر اصلہ کنٹرول اور بین اکامی سیٹورٹی کے معاملات میں رکنیت بھارت کی مزاقراتی طاقت کو بڑھا سکتی ہے اس کے علاوہ ایم ٹی سی آر کی رکنیت بھارت کو دیکھے بھارت کی مزاقراتی طاقت کو بڑھا سکتی ہے اس طرح سے اکسیس ٹو ایڈوانس ٹیکنولوجیز جس میں مزاقرات کی ترقی ہے اور بھارت کی مزاقرات پروگرام کو تقییت ملتی ہے بھارت دیگر مالک کے ساتھ مزاقرات جو ٹیکنولوجیز ہیں اس کے اوپر کوپریشن کر سکتا ہے جس سے ممکنہ طور پر جو بھی اس کے اندر تخلیقات ہیں یا بہتر صلاحیت ہیں وہ پیدا ہوں گی اکسیس ٹو ایڈوانس ٹیکنولوجیز میزائل ڈیویسمنٹس اس کے علاوہ جو ہے جدیر ٹیکنولوجی تک جو رسائی ہے وہ بھارت کی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتی ہے اور جو ایک بچیرہ سیکیورٹی مال میں یعنی کہ اہم ہے تو مضبوط جو میزائل صلاحیت ہے وہ بھارت کی جو ہے وہ چین اور جو پاکستان ہے اس کے اس کے علاوہ اس کی خلاف جو ہے دفاعی حقمت عملی کو بہتر بناتی ہے اکسیس ٹو ایڈوانس ٹیکنولوجی جو اکسیس ٹیکنولوجی انڈیا ڈیفینس کی بیلیٹی چیلنجز پوسیبال ایپیکٹس سیہوٹھ سیٹیلیٹی ساوٹ ایش کیا بیلنس انڈریجنال پاور ڈینمک سیٹیلیٹی ساوٹ ایش کیا ایک زیادہ جو جو کبھلے میں زائل ایڈیفائی نظام بھارت کیلئے ایک مضبوط اور اوقت ہمتے املی کو ممکن بناتا ہے سو دس کوڈ لیڈ ٹو مور سٹیبل سیکیورٹی جسے علاقہ عریفوں کو جاریت کو روکا جا سکتا ہے مستیکم سیکیورٹی محول قائم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے پوٹنشل عام ریس بھارت کے جو بہتر صلاحیت ہیں وہ پاکستان جیسے پڑوسی مالک اپنے فوجی صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر مدبور کر سکتی ہیں جسی اتیاروں کی دوڑ کا بھی جو ہے وہ آغاز ہو سکتا ہے پاکستان کی جو جوابی حکمت عملی ہے پاکستان جو ہے اس میں بھارت کی جو بڑتی مزیاری صلاحیتوں کے جوہاں میں پاکستان نے اپنے مزیار ٹکنولوجیز کو بہتر بنانے اور ٹکنولوجیز جو رہی اتیار کنے کی کوشش کر سکتا ہے جسے اکھیتے میں سٹیجری توازن میں تبدیل یہ آ سکتی ہے فوکس ہونے اس میٹرک وارفیر تو پاکستان جو ہے اس کے ساتھ بھارت کی مضبوط رویتی صلاحیتوں کے جوہاں میں غیر متناسب جانگ کی حکمت عملی اور غیر رویتی جو بھی حرب ہیں ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے سو امپیکٹ اون چینہ چینہ انڈیا ریلیشنس اس میں جو انکریز تینشن ہیں جنہیں انڈیا انہینس ہیں اس میزیار کے بیلویز چینہ میں پرسیوڈ جیسی دات پرنچلی اس پرنچلی تینشن اللونگ در بارڈر ریجنال آلائنسیز چینہ ریسپونس پوڈلی تو دیپر ملکری کوپریشن پاکستان فردر کمپلیکیٹنگ سیکیورٹی ڈائنمکس ساؤٹ ایشیا تو بھارت کی جو سلائیت ہیں اس میں جو چین کو خطرہ محسوس کرا سکتی ہیں اس کے علاوہ جسے دونوں ملک میں جنہی کے تقریبی بھی بھار سکتی ہے خاص طور پر سرادی تنازات کے تنازر میں اور اس کے علاوہ جو چین کا ریسپونس ہے جنہی کے پاکستان کے ساتھ خودتاون کو بھیا سکتا ہے جسے دونوں بھی ایشیا میں سیکیورٹک حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں گلوبل نان پرولیفیشن سرنگھن نان پرولیفیشن ایفرٹس تو اس طرح سے جو ایم ٹی سر میں بھارت کی شمولیت ہے وہ عالمی سردہ کے برادم پھیلاؤں کے حصوروں کو مزید مضبوت کرتی ہے اور اس طرح سے دیگر مالک بھی اس قسم مجھوں کے برامل پر ہونے کی ترگیب دے سکتے ہیں بھارت کی رکنیت اور اس طرح سے علاقہ استقام کو فروغ مل سکتا ہے تو اس طرح جو انڈیا کا بھارت کا جو یعنی مزار ٹکنولوجی کنٹرول رجیم میں شامل ہونے کا فیصلہ ہے اسے کئی فواہد دیتا ہے جنہوں پر ساخت میں اضاف ہے جدید ٹکنولوجیز تک رسائی ہے نیچنل سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے تو اس طرح جنوبی ایشیا میں سجری استقام پر بھی ہے مصر پڑ سکتا ہے جو بھارت کی روپ سام کی سلائیسوں کو مضبوط کر سکتا ہے تو اس طرح سے لیکن اس سے جو پڑوسیم مالی کی طرف سے جوابی جو اگزمات ہیں ہتھیاروں کی دو اڑھائی علاقائی کشید کی میں اضافہ آئے تو یہ سب ممکن ہیں اور اس قطعے میں استقام کو برطاہ رکھنے کے لیے ان تمام فیکٹرز کا بیلنس قائم رکھنا ضروری ہوگا سو نیکس مارا قویسٹن ہے what are the major policy prescriptions of the structural adjustment and stabilization of the world bank and IMF versus Pakistan عالمی bank اور IMF کے جانب سے پاکستان کے لیے دھانچہ جاتی اصلاحات اور استقام کی بڑی پالیسی کی حضایات کیا ہیں تو پاکستان کے لیے عالمی bank اور IMF کو جو دھانچہ جاتی اصلاحات ہیں استقام کی بڑی پالیسیوں کی جو حضایات ہیں اس میں عالمی bank اور بنقوامی ملیاتی فاند من IMF ایسے ممالی کی مدد میں ہم کے داردہ کرتے ہیں جو معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہوں جیسے کہ پاکستان ہے تو ان کی جو مدد ہے وہاں طور پر مقصود پالیسی حضایت کے ساتھ آتی ہے یعنی IMF اور ورلڈ بینک اپنی شرائط رکھتے ہیں جس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے اور پھری جو ہے وہ ان کے ساتھ معایدے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد معاشی کر کر جو بہتر بنانا ہوتا ہے اور جو مارکیٹس ہیں ان تک رسائی دینا ہوتا ہے گروت کو انکریج کرنا ہوتا ہے تو ان پلیسیوں کا نفعہ کافی پہچیدہ بھی ہوتا ہے جو ان اینڈرسٹیننگ سٹیکٹرل اجسمنٹ پالیسیز سیپیز سٹیکٹرل اجسمنٹ پالیسیز تو اس کے اندر سیپیز جو ہیں وہیسے ایک تسادہ اصلاحات کا مجموعہ ہیں جنہیں اپنانا ان ملک کے لئے ضرور ہی ہوتا ہے جو IMF آرمی بینک کی مالی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان اصلاحات کا مقصد مشہد کو بہتر بنانا ہوتا ہے اور ان کی کرکتگی کو بڑھانا ہوتا ہے جنہیں پورٹنس کی اپورٹنس ایسی بھی is پریبیٹیزیشن آزا سٹیٹ اونا انٹرپرائز سو وٹیٹ مینن حکومت کے زیر ملکیت کاروبان کو نیجی اداروں کے حد پروس کرنا کرکتگی میں اضافہ اور حکومت کے اوپر مالی گوچ کام کرنا تو اس کی اثرات کیا ہوتے ہیں یہ خدمات کو بہتر بنا سکتے ہیں لیکن مختصر مدد میں بیروزگاری بھی پیدا ہو سکتی ہے وٹیٹ مینز درامدات اور برامدات پر پبندی اور محصولات کو کام کرنا اور اس کا پرپس کیا ہے مقابلہ کی حصول افضائی مصنوعات کی میار میں بہتری اور سارفین کے لئے قیمتوں میں کمیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہے کاروباروں جو مقامی سنتے ہیں وہ درامدات کے ساتھ مقابلہ کرنے مشکلات کا سامنا کر سکتی ہیں وٹیٹی ریگولیشن وٹیٹ مینز ریڈیوسنگ گورمنٹ کنٹرول ریگولیشن یعنی کہ کاروباری پر حکومتی کنٹرول قوانین کو کام کرنا کاروباری محول کو دوستانہ بنانا سرمایہ کاری اور جدت کو پروگ دینا یہ اس کا پرپس ہو سکتا ہے ایمپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اقتصادی ترقی کا یہ باعث بان سکتے ہیں لیکن مزدوروں کی حقوق اور محلیاتی تحفظات کے حوالے سے خدشات بھی پیدا ہو سکتے ہیں ستپولیزیشن ڈفینیشن سی ستپولیزیشن پولیسی اس پولیسی آ نکرول ستو اٹسی موژیوڈی ایک امیلنس اٹھس سائی موژیوڈی وژیٹ نکرولی فوقسوا سی ستپولیزی ڈیسے مہنگائی اور تحفید خسارت کو دور کرنے کیلئے تیار کی جاتی ہیں ان کا مقصد موژ ہے موژیوڈ کو مختصر مدت میں مستحقم کرنا ہو ہوتا ہے جن کی امپورٹس نا سٹیبلیزیشن پالیسی سکال اسپیریٹی what it means حکومتی اخراجات میں کمی اور بجٹ کا سارے کام کرنا اور پرپلس مالی توازن بھال کرنا عوامی مالیات کو بہتر بنانا اور اس کا ایمپیکٹ یہ معیشت کو مستقم کا سکتا ہے لیکن عوامی خدمات میں کمی اور سماجی بدمنی کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے then monetary tightening what it means increasing interest rate to control inflation شرعہ صورت میں اضاف ہوتا کہ مہنگئی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کا پاپس کیا ہوتا ہے محکمت کو مسائکم کرنا کرنسی پر اعتماد بھال کرنا اور اس کے ایمپیکٹ شرعہ صورت میں اصافے سے معاشی طرح کی صورت ہو سکتی ہے اور جو افراد دکار اوباروں کے لئے قرضوں کی نصول کی قیمت اوبار سکتی ہے then a strange rate adjustment what it means allowing the currency to depreciate of the earth floor currency کی قیمت کام کرنا جیسے اضاف دانا تو اپر مارکیٹس میں تبدیل ہونے دینا اور اس کا مقصد کیا ہے ملہ اقوامی منڈیوں میں جو ہے وہ یعنی کہ اس کے اندر trade imbalances کو ڈریس کرنا اور international markets میں جو ہے وہ یعنی کہ ملہ اقوامی منڈیوں میں اضافہ اور تجاہت یا دنتوازن کو درست کرنا پھر اس کے امپیکٹ کیا ہوتا ہے درامدہ اس کے کمزور کرنسی جو برامدہ کو بھال سکتی ہے لیکن درامدہ کی قیمت ملہ اقوامی منڈیوں میں اضافہ کے باس میں انگائی بھی ہو سکتی ہے then social impact considerations importance of social safety nets protection for unviable groups what it means implementing programs to protect those of most effective by the economic reforms تو ان طبقات کے لئے پروگرام کے نفاظ جو معاشی اصلاح سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ماجبہ ادامنی کو کام کرنا غریب ہو ملہ امطبقوں کو مدد کر دینا اور اس کا جو ہے example ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اندادی پروگرامز ہوتے ہیں یا خوراک کی مدد ان کو فیچا ایک جماعت کی منفی اصلاحات کو کام کر سکتی ہیں then investment in human capital education and health what it means اصلاحات کے دوران بنیادی خدمات جیسے تعلیم اور صحت کو متاثر نہ ہونے دینا اور اس کا جو ہے وہ مقصد کیا ہوتا ہے سکل کو بیلڈ کرنا اور مدد تک معاشی طرقی میں مدد دے سکتے ہیں اور اس کے اس کے علاوہ جو اس کے impact پڑتا ہے ان شعبوں میں سرمایہ کاری سے سیعت ماند اور تعلیم جاہت آبادی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور sustainable development ان کی ہو سکتی ہے تو عالمی بینک اور ایمیف کی جانے اسے پاکستان کے لیے جو جنہی کے سرٹیکٹیل اجسمنٹ ہے اور اس کی پاری سے ہم معاشی کار کر دیگا اور اس کام کو فروک دینے کے لئے تیار کی گئے ہیں سو والدیس ری فارمز آفار پونٹنشل بینیفیٹ ساتھ اس امپرووڈ کردی کرنی بیلیٹی ایک سیسٹو انٹرنیشن مارکی دی آلسو کام ڈسگنیفیکنڈ چیلنجز ان سوشل قوس تو ان اصلاحات کے ممکنہ فائد جو ہے وہ بینک وامی منڈوں تک بہتر رسائیہ مالیاتی نظم دفت ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں جو سماجی سیاسی چیلنجز بھی ہوتے ہیں معاشی طرح کی سماجی سلاح وغوت کے درمیان جو ہے وہ بینس برقرار رکھ رہا ہوتا ہے پاکستان اور ان اصلاحات کے دران جو ہے کافی جو ہے وہ اہم ہوگا